ہندوستان کے 22 ایسے دھرموں کے سنجالت جو اس وقت ریولیشنری تھے جنہوں نے یہ کہا آج اکھینا آج بھی عورت کے ساتھ اتیا جار ہوتا ہے گرنانہ نے اس وقت کہا تھا کہ عورت وہ ہے جو جھنی ہے اگر جھنی نہیں دے گی لائیہ کارا نہیں ہو سکتا یہ گرنانہ کے مردے پہنے نہیں سکے گی تمہوں انہوں نے وہ اڈاب کیے انہوں نے بہت اچھی تھا ہم بسکر سلام سے ہم کے سلامتوں کو پسکر کیا اسی طرح کروڑ کے بارے میں اگوان بودھ نے جو کہا ہمارے بیمی اس میں آتا گرنانہ دیو جی نے اسی کا کہا ہمارے گروہ ہماری اس میں جبکی صاحب یہ شروع ہوتا ہے ہماری گروہ ہمارے 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 ہمیں اچھا بھل ملے گا اگر ہمارے قرم اچھے گی ہے تو ہم بھئی سیاہ بھتنگے ویسے تو صدیوں سے دیکھیں آپ کہ جانور بھئی راست آتے ہیں وہی آتے ہیں چھتے ہیں گائے روز دیتی ہیں گہنزو دیتی ہیں لیکن سوچ انسان میں ہے کہ قرم اچھے کروں گا قرم اچھے کروں گا مجھے اس کی بناتی ہوگی انسان میں جھڑا ہے یہ میرا میری راجہ ہے میرا جلہ ہے وہ آپ سیبیریہ سے پکشی آتے ہیں ہندوستان میں سیبیریہ سے پکشی آتے ہیں ہندوستان میں جب گرمی ہوتی ہے وہاں تھند ہوتی ہے وہ یہاں آکے وہ گزانہ پانی پی کر چڑھے جاتے ہیں وہ پوچھ جاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی دھرتی بھی کھانا کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں گھر لے رہے ہیں واپس اپنی دھرتی بھی کھانا لیکن یہاں سب حصولوں کو ہم بات مبود کے اور دوسرے دھرموں کے جو سمجھ 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 پڑ انسانیت کے بارے میں سمجھ پڑھا اس کو اس حصولوں کو بھول کے ہم اپنے میں ہم لوگ کار کے چکر میں بزدر اپنے جیون کو نسک کر دے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے یہ بھی کھانا بودھ رہے ہیں اور دنہوں نے بھی ہمارے دھرت میں بھی کھول گیا کہ اپنا دنیا جو ایک چلنہ نہار ہے سنسار چلنے والا ہے رکنے والا نہیں جو سنسار میں آیا ہے وہ اٹر نہیں وہ کسی سمجھ بھی ختم ہو سکتا ہے کس کی ملتو کھان لکھے گیا ہے سمجھ پڑھا ہے جنم کا ہونا ہے مرنا ہے کس کی ملتو کھانا ہے یہ سب بھولتوں کھان ہمارے دھرت میں بھولتوں نے بھی اسی بات پھر پھرننگیا ہے تو میرا کہہ میں بھولتوں ہے کہ گرنانک ہمارے جو سنچارک تھے ہر خود ہے انہوں نے یہ ساری سکسا کا جو ساری یہ کی رہے ہیں وہ دھرت کی کام ہی چیزیں اس میں نہیں اسی طرح ہمارا معنی میں انہوں نے کہا اس میں بھی آتا ہے جو اس میں آ رہا ہے ستروں نے آدھیائے میں معنی میں گروہ چی نے ہماری معنی میں انہوں نے کہا ہے اچھا کی انت کو اچھرا اچھا انت لنبن معنی ہے اچھا انت ہے جب تو آپ کی اچھا بڑھے گی تو آپ کی آپ کے اندر بھرائیاں دہتا ہو جائیں گی کیوں میری اچھا بڑھے گی میں آج چھوٹی کار دوسرے بڑھے لے لوں بڑی کار دوسرے بڑھے لے لوں پھر مجھا ہی تینشن ہو جائے گی کہ انکرم ٹیکس بھی دینے میں نہیں تو جب ہی چھے بڑھے گی تو میرا ٹیکس بڑھے گا تو میرے کو ٹینشن ہو جائے گی میں آپ نے دوسری سے مقابلہ کرتا ہوں یا اس نے دو بنجے مقابلہ میں چار بنجے مقابلہ میں چار بنجے مقابلہ تو یہ ساری چھے جو ہیں اس کو مناشنی تک لے جاتے ہیں ہماری گروہ جی نے کہا وانی میں گروہ جی نے کہا لوگ وہ ہنکار سے پھرگو مجھے بچائیے لوگ وہ ہنکار سے پھرماتمہ مجھے بچائیے یہ وہ مقابلہ اتحابیوں کے گرہاندے کا ایک اچھا سوچ جیون مر سکتا ہے جو اس انسان یادر سے آپ پار کر سکتے ہیں اسی طرح مرش جب عفیدیا والی اس میں عفیدیا نہیں ہے اس میں عفیدیا ہے وہ اس میں سنسکار نہیں ہے اس میں وہ وانی نہیں ہے تو وانی میں ہمارے میں یہ ایک سندیج دیتی ہے کہ مورکہ گیانی تو انسان بان پرمات بکے پس جا پرمات بکی شرم میں جا تو پرمات بکی شرم میں جا جو بھت کا راستہ ہوگی وہی بھت کا ہے کہ اپنے ہف کو سندھیج دیکھو اب ہاں دیکھئے نشوکہ میں جو اس میں لڑائیاں تھی کتنے سوجیاں آتے تھے کتنے مر جاتے تھے لیکن نشوکہ دیگریڈ نے بھگوان بودھ کی دھرم کو اپنا کر انہوں نے کہا میں لڑائی نہیں ہوں اسی طرح دوسرے اس میں جو تھا چار ورنوں میں سماج ہمارا بٹھا ہوا تھا اس میں جو چھوٹی جاتے لوگ تھے چھوٹے تھے اگنور کیا جاتے تھے اس میں کیوں تھا یہ سب پانچ چار شہر میں بٹھا تھا سماج کون مندر میں جا سکتا تھا کون نہیں جا سکتا تھا کون اوچھے بڑھے گھر میں بیٹھ سکتا تھا کون کس کمائے سکتا تھا یہ ساری چیزیں چھوٹا جاتی اس میں دولن جلا اور یہ وہ دھرمیں جو بھگوان بودھ کے راستے بچھڑا وہ راستے بچھا گیا انہیں جو آپس میں جو ایک چیز کا انتر پیدا کرتی ہے وہ انتر کو انتر کو انتر کو بھڑا دیا تو یہ ساری چیزیں ہمارے صاحب میں آئے ہیں یہ انہوں نے بہت بڑی آرکھا ہے اور میں اگر اس پر چاہوں تو میں اتنے گرلانے کو دوسرے لیکھ لے گا ہوں عالی ننگا بول سکتا ہوں لیکن سمیہ کی پہندی ہے میں اس کیے سنگھ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اچھا بیشے جنا اس پر سارا دن سیمینار کرنے کی نورت ہے جس کے اوپر اس کیا اس پر کیا بیشار ہے ان کے اندر کیا بیشار ہونے اس دھرم کے بارے میں میں اپنے آپ سب کا دھنگیں بہت کرتا ہوں اور پکوڑ نے گھلا بن کر دیا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ کے سب سے پہلے آپ آپ